کرنے والے سرل سومے اور گمبیر ہمارے پردیس سادک سے سمانے سی پی جوسی صاحب ابی عبی جن کا سار گربیت باسن آپ نے سنا ہندوستان کی پنچائت میں اس سیکر جلے کا پردیس کرنے والے پردیس سمنی سمیدانن جی منچ پر براجے کسانوں کے نیتا حریرام جی یہاں کے سلو منات مانے نیتا پرہم سن جی بائی اگنیس جی بائی مکیس جی سرون جی منچ پر براجے ہمارے سبھی مورتوں کے پردیس سادکس جی سبھی پر مکنیتا گان اور آج لکس پنکٹ کی درہ پر میرے سامنے براجے بھارتی جنتہ پارٹ کے ہلاول دستے مورتوں کے آمنتر پر آئے ہوئے سبھی پر مکارے کرتا بندوال بیتروں میں کوئی لمبی بات کہنے نہیں کھڑا ہوا پر میں جب بھی اپنے کرم چھتر میں جاتا ہوں اس الکشمنٹ کرتے سے مجھے گزرنا پڑتا ہے لگاتا اور آپ کے بڑوں سے سادموار کا ایمیلے ہوں سواردک جیون میں ہوں کچھ چہرے پڑھنے بھی جانتا ہوں بدلاو کی آنگی جب آتی ہے سی پی صاحب ان کی آہٹ کو بھی پہچانتا ہوں اور آج جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے چہرے پڑھ کر میں کہہ سکتا ہوں اس لکشمنگڑ میں اس بار نیا اتعاق دسچسٹور پر یہاں کے لوگ بھی پڑھتی ہے میں جب لکشمنگڑ میں آیا ہوں تو میں تو بھائیوں اس ناتھی کے بارے کو ڈھوننا چاہتا ہوں کہاں ہے مجھے تک لیڑا میں تو اسے چکی کو بھی ڈھوننا چاہتا ہوں جس کا آٹا کھاتے ہی ایک گھر کے اندر آریس پیدا ہو جاتے ہیں مجھے وہ چکی کا پتہ لگ جائے تو وہ بھی دیکھ لوں میں سپی صاحب جب کبھی بھی راجستان میں کسی بھی پیپر کے لیے کوئی بھی پیپر مافیا پیپر لیک کرتا ہے کوئی اپائر گرد ہوتی ہے کہ ایسا درباگیا ہے الیکشمنگڑ کا نام کہیں کہیں آ جاتا ہے یہاں کے امیلے صاحب اور یہاں کے پردیس سارجکسی کئی باتوں پر زرچہ کرتے ہیں پر جو ملیکسہ کمپنی کی بات راجستان کی ویدان صبح میں میں اٹھاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں یہ پرلاوہ گاؤں کے وہ لوگ کون ہے جنہوں نے یہاں کہ سینکوں کے ارمانوں کو لٹا ہم کی گاڑی کمائی کو لٹا اس نے بھائیوں کہتے ہیں کہ گھمنڈ گھمنڈ کا بھی نہیں چلا تھا جب بی بی سر ان کے پاس گئے تھے وہ ان کو کہا تھا آپ کیانی ہو سونے کی لنکا کے مالک ہو بگواند سنکر کے کرپہ آپ پر ہے پرانیتی کا راستہ گھمنڈ کا راستہ ہنکار کا راستہ چھوڑ دو سیدھا ماتا کو بگواند رام کے پاس جیک بھیج کر ان کے سرنہ کا دھو جاؤ گھمنڈی راونڈ بی بی سر کو لات مار کر کہتا ہے میری طاقت کو نہیں پہچانتے اور اس کے بعد ہم نے سب جانتے ہیں کہ راونڈ کو بھی بننا پڑا تھا یہ گھمنڈ یہ ہے کہ یہ لوگ تندر کی پریباسہ نہیں اور میں تو اس اور سر پر ایک ہی بات کہوں گا آپ نے دونوں ساسن کو دیکھا ایک ساسن نرندر موڈی جی کا ساسن دنیا کے سب سے لوگ پری نیتا کا ساسن ہمارے آرات و دیو بگواند رام کا مندر بنتا ہے اور دوسرے ساسن میں ہم سب سے لوگ سالہ سر جاتے ہیں سالہ سر کے بکھے بار پر ہمارا رام دربار کو توڑا جاتا ہے ایک ساسن وہ دیکھا کسی بھی سناس کو ایک کوری ڈاونڈ کے روپ میں دھاروکر ماندے والے لوگوں کے لیے ان کے سروف کا پرکٹی کرن ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے سالہ سر کے بھالا جیہاں جو سی پی سا باپ بھی جاؤ گے ہنمان جیندی پر جب یہاں کے لوگ ہنمان جی کا نام لے کے ہنمان چالیسہ پڑھتے میں جو سالہ سر جاتے ہیں تو کہتے ہیں دھارہ ایک سو چو 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 لگی ہے سو گیلو جی نے لگائی ہے دیجے نہیں بجاؤ گے ہنمان چالیسہ جو سے نہیں پڑھو گے یہ ساسن ساسن میں اندر دیکھیں ایک ساسن وہ ہے بنا مانگے بنا کھڑک بنا تال اور اب تک 6600ہ پروڑ پہ بھیجتا ہے محمدی جی کا وہ کمان دنیا کے سب سے لوگ پر نیتا خسان کے سموان میں نیدی بیجتے ہیں اور دوسرا ساسن وہ جو آپ کے دربار میں آ کر کہتا ہے کہ ایک بار ساسن دے دو موکہ دے دو آپ کا پورا کرزہ ماف ہو جائے گا اور جب ادان سبا میں ہم سوال ارگاتے ہیں وہ کہتا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ فصلی رنڈی چکانے کے قاند سے انیس آجار کسانوں کے جمیریں ایک دو اپنین کر کے نیلام ہو گئی اور ایک لاکھ چود آجار کسانوں کے کھاتے انپی ہوں گے ایک سوصل وہ ہے جو کسان کی فصل کو سوچے اچھکر دینے کے لیے پردان مطلی فصل بیمہ یوجنا اس راجستان میں اس یوجنا میں پچیس ہزار کروڑ پہ کسان کو معاوجے میں ملکے ہیں اور دوسرا ساسن وہ ہے جو راجلس نہیں بھیجتا پریمر میں اپنا حصہ نہیں بھیجتا اور خریب دو ازار اکیس کے کسان جگہ جگہ گھنے پر بیٹھے یہ لوٹ اور جھوٹ کی سرکار اور میں سمجھتا ہوں یہاں جب کہتے ہیں کہ سیکھا وٹی میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذکر میں آنکھ لے گا پیدا ہوتا ہے یہ بہت ہوتی ہے بس وابی مان کی نڑائی لڑی جاتی ہے لوگ تنتر کے لیے دیش کی آجادی کے لیے جملالال بجاج جیسے کئی سنگے ہمارے لوگوں نے قربانی آتی تھی بڑیا لوگ تنتر کو ہم بھٹیے تب دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس گھومت ہوتے ہیں میں بھی رات کے اندھیرے میں ہمارے ایک پچھائے سکتی کا ستشہ کو نیلمبت کیا جاتا ہے دنبان جنا چاہوں گا ہماری اتھلا دکسی کو گھیل کر بھٹی ہے اس کو اور ستہ کے اہنکار کے اندر لوگ تنتر کا گھرہ گھوٹ کیا جاتا ہے کیا یہ ساری باتیں ہمیں منظور ہیں آج نے مہگائی رہت کی یاد آئی ہے ان لوگ کبھی نہیں دکھا کہ تم نے سنے چار برس تک بجلی کی جو کٹوٹی کی بجلی میں بھیول چارج کے نام پر ساٹھ بس اپرٹینٹ لیے آج کہتے ہیں بجلی کو مفت دیں گے یہاں ساپ لوگ باتے ہیں سی پی صاحب اس سے خواتی کے اندر شام کو ساتھ بچتے ہیں اندھیری نگری ہو جاتی ہے رادہ چوپر تو ہی اور اس کے بعد یہ دم بڑھتے ہیں گھر بجلی کے اپنے ریاضے دینے جارے ہیں بھائیوں اس سرکار کے اتحارے پر جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ نگام کھینچنے کا وقت آ گیا اور میں سبیتا ہوں کہ جہاں رپی ایسی جیسی سبیتانیک سستہ کے اندر مکہ مدن جی نام جد کرتے ہیں یادی واسی بابولال کٹارا سرو سریش ٹبیک کی ہے اس کو نام جد کرو اور وہ بابولال کٹارا سب اسپیکٹر کی پرکشا کے کنویرر بنتے ہیں جس کا ریزلٹ پر سو آیا ہے وہ پکڑے جاتے ہیں جیل میں جاتے ہیں اور انہوں نے جو اسپیکٹر بنانے کے کار کھانے میں بشتا چار کیا ان کے تارے لگے لگانے کا کام یہ سرکار کرتی ہے ہمارے نوجوانوں کے ارمانوں کو لوٹنے والی ہے سرکار کسانوں کو دھوکا دینے والی ہے سرکار اور میں میری بات کو اس محبت کروں یا کسان یا ہمارے نوجو جو پروں سے نہیں کونے اپنے پینسن کی بات کہیں یا سرگاندک کو لوگ رہے ہیں یہ دیش کی ضرورتوں پر اپنی جان کو دیتے ہیں اور اس لئے یا سینکوں کا بڑا سمبان بھی ہے پورو سینک بھی بہت ہے پر کل مہمہ کی وہ بھی لنگلائے جنہوں نے دیش پر اپنے پتیوں کو قربان کیا جب سرکار کو کہتی ہے کہ آپ نے پیکٹ دینے کی بات گئی نوکری دینے کی بات کی حاصلتوں کو آپ نے جمین دینے کی بات کی وقام دینے کی بات گئی آپ کے منگلیوں نے آپ کے کونگریس کے پردیسہ دکسی نے بڑے بڑے ٹی وی میں انٹریو دیئے آج نو مینے بعد ہم سرکار سے پوچھنے آئے ہماری وہ پیکٹس کا کیا ہوگا اور جب کوئی سنوائے نہیں ہوتی ڈاکٹر کروڑلان مینہ کے ساتھ پولے سے پال کے پاس جاتی ہے چوٹی پکڑ کر گسیٹا جاتا ہے اپنے گناہوں کو پیٹا جاتا ہے یہ وہی سرکار ہے تو بیدان سبا میں ہم سوال کھڑا کرتے ہیں بائیلاؤں کے دوستر میں راجستان انسی آرمی میں پہلے نمبر بٹیسی بار کیوں ہیں مکی منتری جی یہ میرا کا دیس ہے یہ بنے دھائی کا دیس پردیس ہے یہ پتمنی کے چھوڑ کا پردیس ہے تو کہتے ہیں ہمارے سرسد یہ کارے منتری گرے منتری کے روپ میں راٹوٹ صاحب بیراجو آب میں بول رہا تھا میں نے سوچا میں نے بیدان سبا میں کوئی آنپڑا گلت رکھ دیا ہوگا کھڑے ہوگے کہتے ہیں راجستان میں بلات کار اس لیے ہوتے ہیں مرکوں کا پردیس ہے لانت ہے ایسے منتری اس نے بھائیوں یہ چھوڑوں اور نوٹ بچی ہے چھوٹ اور پرپنچ پر جاپری چناوی بیترنی کو پار کرنے کے لیے اب سمارٹ ٹیلپون دینے کی بات کرتے ہیں انپورنا کے کٹ دینے کی بات کرتے ہیں یہ اتیاشت جمیر ہے اور میں سمجھتا ہوں تو دنے اس توشیری کے من میں درد ہے دنے سے اس بار سنگہ سن کھانی کرو کے جنتا آتی ہے ان لوگوں کے چہرے پڑ کر میں کہہ سکتا ہوں میرا بڑا انبوہ ہے میں آسے گجرتا رہا ہوں آپ کے چہرے پر درد بھی دیکھتا ہوں مجھے وہ سمیں بھی آگاتا ہے جب آپ کہتے ہو مت کی پیٹی سے ہم نے ہرایا پرپنچائے سمیتی پر دوسرے دروازے سے ستہ کے لوگوں نے کمچا کر لیا اب ووٹ کی چھوٹ کے لیے نست نبوت کرنے کا سمیں آگیا اس لئے آپ سب لوگ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر اس سرکار کو نست نبوت کرو اور سب کا کام سب کا بسپار سب کا پریاس اور سب کا بکاس کی بات کرنے والے جن کو دنیا نے مانا امریکہ کی کمپنی انہیں مورننگ کنسرن نے مانا دنیا کے سب سے اتمدار اور لوگ پرینیتا ہے تو لریندر موڈی ہے لریندر موڈی جی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ڈبل انجن کی سرکار بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنے چاہے بہت بہت دھنے والا